مرے دینی بھائیو اپڈیٹ فور ویزن کے اردو پڑھنا سیکھیں میں آپ کا اشتقبال ہے نوے سبق میں الگ الگ حرف کو علف کے ساتھ ملا کر بتایا گیا تھا آج دسوے سبق میں مختلف حروف کو علف کے ساتھ ملا کر بتایا جائے گا جس کو ہم صرف روان پڑھیں گے ہجے نہیں کریں گے صرف روان پڑھیں گے تو چلیے آج کا سبق یہاں سے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سا یا کا لا جا ہا جا را تا پا گا لا آ آ یا با تا ہا را آ قا گا ما ٹا آ نا ڈا کا اب یہ آگے والا سبق جو آ رہا ہے اس میں بھی مختلف حرف کو علف کے ساتھ ملا کر بتایا گیا ہے لیکن اس سبق میں اور اس سبق میں فرق یہ ہے کہ پہلے والے سبق میں صرف ایک ایک لفظ کو بتایا گیا ہے اور اس سبق میں دو دو لفظ کو ملا کر بتایا گیا ہے جسے مرکبات کہتے ہیں اس سبق کو ہم دو طرح سے پڑھیں گے ہجے بھی پڑھیں گے اور روا بھی پڑھیں گے تو چلیے پہلے ہجے پڑھتے ہیں ڈال 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 ڈڈال ڈا 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 ڈ موسیقی 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 موسیقی